یہاں پر صفائی سوٹرائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستوں میں پورنگی نمبر ایک کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہ وہ اسٹریٹ ہے جس کا کافی ذکر ہوا کرتا ہے اور یہ ویاست مدینہ کے نام پر یہاں پر اس اسٹریٹ کو اس گلی کو بنائی گئی ہے اور یہاں کا رہن سین بھی اسی طریقے سے تو ہمارے سبسکرائبر کی ریکویس تھی کہ وہ یہ اسٹریٹ دیکھنا چاہتے تھے تو ہم نے سوچا آج آپ لوگ کو یہ چھوڑی سی اسٹریٹ دیکھاتے ہوئے چلے اور ماشاءاللہ یہاں کے جو کام کا جو طریقہ ہے اور یہاں پر جو صفائی سوٹرائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کا محول اور یہاں کے کلر یہاں کی صفائی سوٹرائی اس بات کا پروف دیتے ہیں کہ یہ جو سٹریٹ ہے یہاں پر واقعی یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پر کافی کام کرتی ہوں گی اور آپ پوری سٹریٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل پینٹ وغیرہ ہوا ہوا ہے اور مکمل کافی زبردست کسیم کے یہاں پر جو گھر ہیں وہ بنے میں کلر کیا ہوا ہے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو لاہبی سبسکرائب کر لیں تو صفائی سوٹرائی کا یہ دلی کے اندر خیال رکھا گیا ہے یہاں پر لوگوں نے اس سٹریٹ کو بنایا ہے اور یہاں اس سٹریٹ پر مکمل کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اور اس سٹریٹ کو کافی زبردست کسیم کا بنایا گیا ہے اور یہاں پر مکمل جو پینٹ وغیرہ کیے گئے ہیں جبکہ یہاں پر صفائی سوٹرائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے مزید نورانی بھی یہاں پر زیرت آمیر ہے اور یلو کلر کا یہاں پر کلر کیا ہوا ہے تین چار کسیم کا کلر ہے یلو اورنچ بلو اور یہاں پر جگہ جگہ پر فیسی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں کہ کسیم کی کوئی انہونی ہو تو اس کے لیے ریکارڈنگ کے دورہ وہ دیکھ سکیں اور یہ مکمل یہاں کے جو روڈ ہے وہ بھی زبردست ہے اور کافی اچھے اچھے کسیم کے الگ الگ کلر کیا ہے اور جگہ جگہ ہر گیٹ کے آگے مکمل پودے بھی لگائے گئے اور لائٹیں لگی گئے ہیں سٹریٹ لائٹیں ہیں اور جگہ جگہ کلر ہے اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ پورے کراچی کو بھی اسی طریقے کا سٹریٹ بنانا چاہیے تو ہم فرصا پانی چلت ہیں پانی بوتل میں لے لیں تو اس کے بعد پی بھی لیں گے جب تک کہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ جو گلی ہے اس پر کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست یہ گلی جو دکھ رہی ہے اور ہر کلر ہر پلوڈ کے اوپر جو الگ الگ کلر ہوئے ہیں اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ پوری کراچی کے اندر اسی طریقے کا سٹریٹ ہونا چاہیے اور پوری کراچی میں یہ پانی کا بھی جو کلر ہے یہاں پر رکھا گیا ہے اور پانی اور کلر بھی کافی زبردست ہے یہاں پر کافی ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں یہ لئے ویکلی بیس یا منتی بیس پر ایکٹیوٹیز بھی یہاں پر کی جاتی ہے اور جبکہ اس گلی میں اندر مکمل یہ تقریباً اتنی بڑی گلی نہیں ہے چھوٹی سی گلی ہے اور یہاں کی جہاں تک میرے انفرومیشن ہے جہاں تک میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پر تو ان کے سے یہ نظر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر جو اپنی مدد خود کرتا ہیں اور یہاں پر جتنی بھی صفائی سترائی ہے اور اس کے لئے یہاں پر یو سی جو تھائٹی فائیو رکھتا ہے یو سی اور اس کے ساتھ یہاں پر مکمل سٹریٹ کا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تو ہمیں تھوڑا سا لیف سائٹ سے سرائٹ سائٹ سے تن کر کے اب یہاں سے سٹیٹا جاتا ہوں اور پوز کا چورنگی تک کے کوشش کروں گا آپ کو جتنی بھی صورتحال ہیں وہ میں دکھا سکوں کیونکہ پوز گاٹ چورنگی پر بھی کچھ تذبو ذات ہمیں ابھی آتے ہوئے دیکھے تھے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ ہاں پوز گاٹ چلیئے پر بھی کچھ تھی چلیئے پر بھی چلیئے پوز گاٹ چلیئے پر بھی موسیقی 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 جو اتنی بڑی سی چورنگی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوز گارڈ کی چورنگی ہے اور یہاں پر بھی جو پوز گارڈ سے لے کر اندر فشنگ پوائن تک کافی ڈیویلپمنٹ کے کام ہوئے ہیں تو انشاءاللہ نیک بلوگ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس چورنگی سے مکمل اندر کی آبادی دکھاؤں تو بہرحال ابھی جو ہمارا بلوگ کا اکتتام ہونے والا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بلوگ پسند آیا ہوگا اور جو ہمارے وہ سبسکرائبر جن کی ریکویسٹ پر بلوگ بنایا جاتا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اور ساتھ میں جو نئے دیکھنے والے ویورڈ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے میزوان کو اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ